السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سبھی کا ایک مرتبہ پھر ہم اس خاص چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا سب سے آسان طریقہ جی ہاں آج کی اس خاص ویڈیو میں جو ہم طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اگر آپ اس طریقے پہ عمل کر لیجئے گا تو انشاءاللہ چند دن کے اندر ہی آپ اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں آج ہم پہلے یہ بتا دیں کہ آج دنیا کا کون ایسا مسلمان مرد یا عورت ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم سرکار کی زیارت کریں سرکار کی قدم بوسی کریں ہر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں ہم اپنی آنکھوں سے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں ان کے ہاتھوں کو چوم لیں ان کے قدموں کو چوم لیں یہ ہر ایک مومین اور مسلمان کے دل کی تمنہ ہوا کرتی ہے تو اگر ہم اور آپ ایسے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ کوئی خاص عمل کرنا پرے گا کسی نہ کسی خاص طریقے پر عمل کر کے ہمیں اور آپ کو دیکھنا پرے گا ضرور اگر اللہ کی پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر رحمت ہو گئی تو ضرور ہم اور آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کو پڑھنا ہے تین سو مرتبہ کیا پڑھنا ہے یہ غور سے آپ سن لیجئے صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد و سلم ایک مرتبہ اور سن لیے صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد و سلم بسم اللہ الرحمن الرحیب یا ودود یا بدیعو العجائب بالخیر یا بدیعو بسم اللہ الواسعو جلہ جلالہو یا حفیظ ایک مرتبہ اور غور سے سن لیجئے صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد و سلم بسم اللہ الرحمن الرحیب یا ودود یا بدیعو العجائب بالخیر یا بدیعو بسم اللہ الواسعو جلہ جلالہو یا حفیظ یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا اور آپ اس کی دن پہ بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اسے آپ کو ہر دن جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اتمنان سے جب سونے کا ارادہ ہو تو بزاعت طریقے سے آپ صاف ستھرے جگہ پہ بیٹھ جائیں اتمنان سے اور اس کے بعد ہر دن تین سو مرتبہ یہ جو میں نے پڑھ کے سنایا اور جو آپ اس کی دن پر دیکھ رہے ہیں اسے آپ کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے اگر یاد کرنے کا وقت نہیں ہے تو کسی اچھے سے صادق کاغذ پہ آپ اسے لکھ لیجئے اور اس کے بعد اسے دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ہر دن آپ کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اور کم سے کم اسے اکیس دن تک پڑھنا ہے کتنے دنوں تک؟ اکیس دنوں تک اسے آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اکیس دن کے اندر اندر ضرور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی زیارت خواب میں ہوگی آپ پورے کامل ارادے کے ساتھ دل کو صاف ستھرا کر کے اور یہ بھی بات آپ غور کریں کہ جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں اس کلمے کو آپ پڑھیں تو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنا ہے پڑھنے کے بعد فوراں ہی آپ کو سو جانا ہے بے گر کسی سے بات چیت کیے ہوئے اور سوتے وقت سرکار دوالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کرنا ہے اور یہی تصور کرتے ہوئے سو جانا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر گھر والوں سے بات چیت کرنا شروع کرتی ہے یا دوسرے کاموں میں پھنس گئے نہیں ہر چیز سے فارغ ہوگر اسے پڑھنا ہے اور پڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کرتے ہوئے رات میں سو جانا ہے اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ کس دن کے اندر اندر ضرور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جائے گی اب عدب کے ساتھ ہم آپ سے یہ گجارش کرتے ہیں کہ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اور اگر آپ سرکار دوالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کر لے رہے ہیں تو یہ مقصد پورا ہونے کے بعد آپ ضرور میٹھا چاول یعنی کھیر وغیرہ بنوا کر گھر میں یہ بچوں کو کھلا دیں تاکہ آپ خوشی تاکہ ایک خوشی کا اظہار ہو کیونکہ یہ بہت بری خوش نصیبی کی بات ہے تو دوستو ایک خاص طریقہ ہم نے آپ کو بتایا اور کس کتاب میں ہے یہ روحانی علاج جو بہت ہی مشہور کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر 76 پر یہ طریقہ دیا گیا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں سبسکرائب کرنا بلکل ہی نہ بھولیں ہم ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ خدا حافظ